بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام نظریں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ہیں کہ وہ اگلا کیا سٹیپ لیں گے کیونکہ ان کو حکم جاری ہو گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو مجورٹی ججمنٹ آئی ہے کہ نوے دنوں کے اندر اندر آپ نے یہ الیکشنز کروانے ہیں اور اگر آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہو لوجسٹکس اغارہ کے حوالے سے تو آپ بیئر منیمم دن ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ کم سے کم دن نوے سے زیادہ لے کے اور آپ الیکشنز کروائیں تو اس میں ڈیویٹ نہیں رہی یہ البتہ ڈائریکٹیو دیا گیا کہ آپ پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے پریزیڈنٹ ساپ سے رہنمائے کنسلٹ کریں ان کو کنسلٹ کریں اور کے پی کے حوالے سے آپ جو ہاں کے گورنرین کو کنسلٹ کریں تو اور انتظامات شروع کریں سو یہ دس اس بیسکلی دی پوزیشن اس فار اس ججمنٹ اور اب جو آگے الیکشنز کی ڈیویٹ وغیرہ کے حوالے سے بہت سے نقاط ہیں کہ کتنے دن پہلے یہ کہا گیا ہے کہ لیس تین فیفٹی فور ڈیز یا کچھ ہوں گے آرٹیکل جو ہے اس میں الیکشنز ایکٹ 2017 میں جو کہتا ہے کہ اتنے دن ہونے چاہیے بیٹوین آنسنگ دیڈیٹ اور پولنگ دی ووٹس فیفٹی فور یا کچھ اتنے دن ہیں تو وہ بھی شرط پوری کرنی ہے تو اس حوالے سے اگر آگے پیچھے ہو جاں کچھ دن تو سپریم کورٹ نے وہ ریکنیز کیا ہے اس اے نیسیسٹی اور اس کو ایکسپٹ کیا ہے اچھا جو دو ہونروریبل ججز نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس آفریدی نے انہوں نے کہا کہ یہ سوہ موٹر نہیں بنتا بیکوز آلڈری لہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ معاملہ ہے اور اب آپ کو جس سے جانتے ہیں ناظرین وہ اس وقت انٹرا کورٹ اپیل ہے کیونکہ شروع میں جو بینچ تھا اس نے سنگل جج انہوں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ نائنٹی ڈیز میں کروائی جائے اس کی اپیل میں گئے ہیں الیکشن کمیشن بھی اور گورنر پنجاب بھی تو اب یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ تھری ٹو کی ججمنٹ آئی یہ دو ججز نے یہی کہا اور جو دو ججز نے ڈائسنٹنگ نوٹ لکھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جسٹس اثر محنن اللہ اور جسٹس مندو خیل صاحب جو تئیس فروری کون کا نوٹ تھا اس پر ہم اسے اتفاق کرتے ہیں we'd like that to become you know matter of record کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سو موٹ کا نہیں تھا اچھا دلچسپ بات تو یہ بات ہو گئی اب سمپل بات یہ ہے کہ election commission پر ہر چیز ان پر basically dependent ہے how they proceed but they have to proceed according to what the constitution says supported by the judgment of the supreme court اچھا پھر اب کیا کہیں اس پر ہسے یا روئے مزائے کا خیز بات ہے پہلے تو جی حکومت کی طرف سے آئے reaction نہیں ہم اس کی appeal نہیں کریں گے بالکل نہیں ہم تو اس کے ساتھ چلیں گے جو judgment ہے وہ کریں گے اور ہم election کی تیاری کرائیں گے ٹھیک ہے so far so good اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی پرائیمنز صاحب تھے اس میٹنگ میں ان کو بریفنگ دی گئی تو میں باہر نکل گیا ہم نے سنا کہ بہت سے جو ہیں لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹ پی ایم ایل این کے ساری سپورٹرز اور حکومت کے لوگ انہوں نے کہا جی ہاں یہ دیکھیں یہ تو فور تھری پہ آئی ہے judgment یعنی کہ چار جو ججز تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بنتا ہی نہیں سو موٹو اچھا اب حقیقتا کہ چار نے کہا اس کو موٹو نہیں بنتا وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ حقیقت ہے اگر آپ discussion کریں اگر آپ judgment میں discussion کریں تو judgment تو پانچ judges نے دیا یہ فور تھری سیون کہاں سے لے آئے دیکھیں اچھا اس میں بہت سے سوال اٹھیں گے جی جو دو judges تھے جنہوں نے جسٹس اتھر 23rd کو تو دونوں نے یہ submit کیا اگر بینچ پہ ہم رہ بھی سکتے ہیں اگر آپ کہیں تو نہیں بھی رہ سکتے لیکن یہ نہیں تھا کہ انہوں نے خود سے بینچ سے ہٹے تو یہ ایک حقیقت ہے دو نے تو ریکیوز کیا جو جو ججز ہو گئے تھے جسٹس جو دوسرے ہیں جو میجر جن کے حوالے سے بہت سی بات ہیں ان کی ویڈیو بھی آگئی آگئی آوڈیو معذرت کے ساتھ آوڈیو بھی آگئی مبین انہوں نے ریکیوز کر لیا اپنے آپ کو الگ کر دیا یہ دونے اپنا نوٹ لکھا لیکن انہوں کہا نہیں ہم الگ ہوں گے چیف اس پہ بہت سی ڈیبیٹ ہے کہ انہوں نے ان کو الگ کر دیا کیوں الگ کیا بنچ بنانا نہیں بنانا یہ بات درست ہے چیف جس صاحب پر ہم آخر میں بات کریں گے لیکن اگر یہ کہا جا رہا تھا کہ جو دونوں ججز ہیں جس مزاہ نقوی صاحب اور جس اجاز احسن صاحب انہوں نے اپنا مائنڈ آگے بتا دیا یہ حق میں ہے انہوں نے کہا چیف جس صاحب سے تو اس لیے ان کو سائی پہ ہو چاہی اور اس کس کے فیور میں کس کے مزاہ نقوی صاحب کونٹرو ورشل ہیں وٹیبر لیکن اگر آپ یہ مند بنانے کی بات ہے تو پھر اسی ریزن اسی لوجک سے تو یہ جو اتھر من اللہ صاحب اور جو مندو خیل صاحب ان کو جو الگ کیا گیا تو منطقی بات تو یہ بھی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی نوٹ میں کہ دیا کہ یہ تو 184 3 کے تحت بنتا ہی نہیں معاملہ انہوں نے کہا بات ہی غلط ہے یہ ہیرنگ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے جب انہوں نے کہہ دیا جو بیسز ہے جو ساری پروسیڈنگ کی وہ ہی غلط ہے تو پھر یہ تو پتہ تھا کہ انہوں نے ججمنٹ کیا دینی ہے تو اس لئے سمجھ آتی ہے کہ چیف جج صاحب نے ان کو کیوں کر دیا اچھا جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں اب جو پیپلز پارٹی پلس پی ایم ایل این اور جی انہوں نے پہلے کہا جی فل بینچ بنائیں اس کے بعد بیچ راستے میں جب جی جی ریکیوز ہو گئے دونوں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دو ریکیوز ہو اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم ویڈراؤ کرتے ہیں اپنی جو فل بینچ کی فل کوٹ کی اچھا بھائی فائن ویڈ دیس تھے آپ تو آپ نے دو دن پروسیڈنگ تو چلی اور آپ کے سامنے تھا کہ پانچ جیجز بیٹھے ہیں کوئی کوئی ساتھ تو جیجز نہیں بیٹھے تھے لیکن چلیں یہ سیاسی کھیل ہے یہ سیاسی معاملات ہیں یہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے کہ کہنے لگے جی فیصلہ دیکھیں 4-3 آئے ہے against 90 days 4-3 تو نہیں ہے 3-2 ہے elections کا کہا گیا ہے لیکن جو 4-3 کی بات ہے وہ ججمنٹ کے حوالے سے تو بلکل محمل ہے لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ یہ technically 184-3 میں کہا جاتا ہے کہ سو موٹو can only be taken about matters which are not pending before the court پھر تو پوچھیں گے جو lawyers ہیں حکومت کے lawyers تھے پیپل پارٹی کے lawyers تھے یا پھر جو جنرل تھے آپ کو اس وقت نہیں معلوم تھا کہ 184-3 کے تحت لیا جا سکتا یا نہیں لیا جا سکتا if it's purely on technical ground تو یہ آپ کو پہلے ریس کا نجی تھا تو ایک کھچڑی مہا کھچڑی یعنی کھنفیوزن مہا کھنفیوزن ہے اس پہ تو بات سب کے سامنے ہے لیکن اب elections کی date کا کہہ دیا elections ہوں گے تو اس میں کوئی اتنا ہم ضرور کہتے چلیں کہ elections ہوں گے تو سب سے پہلے ابھی دیکھتے ہیں کیا election commission کہتے ہیں کہ elections کے لیے date کا کہتے ہیں logistics کا کہتے ہیں کہیں کہ کتنی دیر لگائیں گے اس کے بعد جو اگلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ریلم میں آگے لیکن پولیٹیکل ریلم میں آنے سے پہلے بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے پولیٹیکل ریلم پھر ہم بعد میں بات کریں گے لیکن chief judge of Pakistan کے حوالے سے ہم بڑے عدب کے ساتھ کہتے ہیں کہ chief justice صاحب honorable chief justice صاحب یہ آپ سے honorable judge chief justice of Pakistan آپ کو full court بنانا چاہیے تھا یہ آپ کی سواب دیدی تھی اور آپ کو یہ ایک صحیح فیصلہ جو سب سے بہترین فیصلہ ہوتا جس میں کوئی فتون تڑھا نہیں کوئی arguments نہ ہوتی کچھ نہ ہوتی you should have proceeded with that آپ سے ایک submission اور یہ جو benches کا معاملہ ہے chief justice صاحب یہ آپ کو it doesn't hold you in good light at all اور ہم یہ بغیر جھجک کہ کہ اگر یہ معاملہ ہے کہ ایک بینچ اٹھایا دوسرا یہ کیا جو justice قاضی فائد عیسی صاحب جو کہ اپنی ایک طرز کے شخص ہیں ان سے آپ agree کریں ان کی approach سے نہ کریں لیکن on matter of substance یہ بات تو درست ہے کہ اس طرح کی authority chief justice of پاکستان کو ہو کہ جو ان کا دل چاہے جس کو بینچ پہلے بعد میں کیس پہلے بعد میں ابھی یہ بینچ ہے پھر کل دوسرا بینچ ہو جائے جس عمر عطاب بندیال ساب سے بہت expectations تھی اور ان کی جو ایک integrity ہے financial اس پہ کوئی بات نہیں اٹھا سکتا کوئی کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا ان کی financial integrity پہ ان کی competence بھی بہت ہے لیکن the conduct of the office of the chief justice of Pakistan in matters of setting up the bench in terms of members of the bench in terms of all these decisions بہت سے سوالات اٹھتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ honorable chief justice صاحب یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ اتنا ایسا اہم case تھا اس پر پوری بات چیت ہونی چاہیے تھی تفصیل میں ہونی چاہیے تھی ابھی تو آپ نے date دے دی آپ نے خود فرمایا تھا کہ جب یہ کہا گیا کہ پنجاب اسیمبلی کو توڑنا چاہیے تھا نہیں توڑنا چاہیے تھا یہ کیا حقائق تھے یا نہیں تھے ہو نے فرمایا تھا کہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ جو جس طریقے سے bench formation کی بات ہے وہ بھی وہ اس پہ سوال جو اٹھ رہے ہیں ان سوالوں کے جواب دینا تو بڑا لازمی ہے اور جواب تو ظاہر نہیں آئیں گے بکوز ہماری ہی نہیں tradition یہا کہ سوال اٹھائیں تو جواب دیں لیکن finally یہ ہم ضرور submit کرتے کہ چیف جس صاحب before you leave office آپ ستمبر تک ہیں یہاں یہ جو bench formation ہے اور cases کس طرح لگیں گے اس سب پہ ہم آپ سے request کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایک objective standard set کر دیں آپ کے پاس authority ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو سواب دیدی اختیار ہیں وہ کسی کسی standard کسی objective standard کے تحت یہ exercise ہو یہ نہیں کہ سواب دیدی کا مطلب بالکل دل میں جو آئے وہ ہی کیا جائے لیکن ایسے شفافیت کے ساتھ ہوگئے لوگوں کو نظر آئے کہ یہ منطق ہے یہ reason ہے اس لیے اس bench پہ یہ لوگ ہیں اس لیے یہ ہیں اور date یہ ہے اور یہ کے بیچ راستے کے bench بدل دیں جیسے جیسے قاضی فائد جیسے صاحب نے بہت بڑا اٹھا دیا سوال کہ یہ کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے مجھے نہیں بتایا میں یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس ملک میں لیگیسی لیگیسی کی بات ہوتی ہے لیکن کوئی کسی کو پرواہ ہی نہیں کسی کو نہیں پرواہ کوئی لیگیسی کی بنیاد پہ کوئی فیصلے نہیں کرتا اپنی اور وجوہات پہ کرتے ہیں جو بھی فیصلے لیکن چیف جس صاحب آپ یہ کر سکتے ہیں آپ ایک سٹینڈر بنائیں ایک اوبجیکٹی سٹینڈر بنائیں اور ریکویس سموڑی جس کازی فائزی صاحب ان سے کہیں کہ آپ ایک اوبجیکٹی سٹینڈر بنائیں ججز کی مشاورت کے ساتھ بنائیا انڈیبل ججز کی اور پٹ اوٹ دیر کہ یہ ہے اس کے تحت بنچ بنیں گے جو administrative authority ہے آپ کے پاس یہ تو this is substantive implications آج پاکستان کی جو عدلیہ ہے پاکستان کا بنچ 15 میمبر 17 کا ہوتا 15 میمبر جو فول court ہے it is a divided court بڑی clear ہے اور یہ دیکھیں divided in the sense کہ کون کدھر بیٹھ رہے ہے کون divided تو مطلب کے opinion why is difference of opinion ہوتا ہے interpretations مختلف ہو سکتی ہیں لیکن اس لیے یہ different interpretations وغیرہ کو یہ ایک حصہ بنا دیا جاتا ہے کہ یہ اس side پہ کیونکہ یہ ہماری تاریخ رہی ہے آپ چلیں پینامہ سے پہلے چلیں پینامہ onwards دیکھیں کس نے کیا کیا کس نے کس کو کیا کون سی ایجنسی نے کس کو کیا ریکمین ڈیشن دی وات ایپ سے آیا کس کو نکالا کس کو ڈالا تو یہ سب باتیں ہم نے دیکھی ہیں اس ملک میں دیکھی ہیں آج بات ہم کر رہے ہیں کہ جی ادلیہ سے expectations ہیں تو ہم جب کہتے ہیں دی اس expectation ہیں تو لوگ مزاق اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں عدلیہ یہ عدلیہ سے عنریبال ہے عدلیہ ہونی چاہیے ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے سر پر بٹھائیں اتنی عنریبال ہو لیکن جب سوالات اٹھتے ہیں divided bench مبینہ آڈیو آج جاتی ہیں پھر کس نے کیا فیصلہ کیا اور پھر کہیں کسی کو آپ اٹھا کے contempt لگا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی sessions court کے جج کو کچھ کہا دوسری طرف آپ اتنی بڑی بات دو ججز کے حوالے سے ہو جائے تو پھر court میں لائیں اس بات کو تاکہ پتا قانون ہے ہی نہیں یہ اس طرح کی باتیں ہیں اس کو شفافیت آنی پڑے گی in the judiciary اور زیادہ اور transparency ہونی پڑے گی یہ 184 3 کا جو معاملہ ہے جو اس حوالے سے elections کے حوالے سے یہ تو ہمیشہ سوال رہے گا کی لیا کیوں آپ نے 184 3 اس پہ ٹھیک ہے اب elections ہو رہے ہیں بڑی ضرورت ہے کہ یہ tension ہے اور tension ہے تو ہمیں کدھر لاکھیں کھڑا کر دیا آج جو اس وقت روپائے کا حال ہے پتہ نہیں مٹی میں دھسا ہوا اور کتنا نیچے جائے گا لیکن اور اسے پاکستان کے لوگوں کا کیا حشر ہوگا وہ اپنی خان صاحب کو کچھ سمجھ بھو بھی دکھانی چاہیے کہ elections اگر ہو تو اسے پہلے ایک round table ہو نا چاہیے political party اگر 90% نہیں vote ملے ہماری دیکھیں public کتی تھی تو ہم یہ elections کا result نہیں مانتے PMLN کچھ اور کہے PMLN آپ کہیں جی دیکھیں ہمیں تو دھاندلی کیا تو یہ سیز فائر ہونا پڑے گا کوئی rules of the game بننے پڑے گے اس میں کون رول ادا کرتا ہے election commission of Pakistan رول ادا کرتا ہے but these are very major issues جس میں کہ political leadership اور حکومت کی بڑی ذمہ داری حکومت اپنی points calling کرنے لگی ہے 4 versus 3 وہ بچگانہ باتیں پولٹیکل ہمیں لوگ کہیں جی اس پہ کیا فکر کر رہی تو پولٹیکل بینچ پانچ کبھنے وہ کہے 4 versus 3 کمال ہے بہرحال ابھی دیکھتے ہیں election commission آگے کس طریقے سے بڑھتی ہے لیکن chief justice آپ got hands full اگر آپ کو ی court کو judiciary کو اس طریقے لوگوں کی اس میں یعنی کہ بالکل they have faith in the judiciary تو بہرحال ناظرین مشکل وقت ہے جہاں بیٹھیں جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو صحیح طریقے سے پوری کریں حقی بات عقل سمجھ قانون کے دائرے کار میں رہتے ہوئے کریں اور ساتھ دعا بھی کریں ہماری دوسر نائن خدا حافظ پاکستان ہمیشہ زندوات